اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں تمام بچے خوش شکروں ہوں کے اور جنہوں نے یہ لاسٹ اگزیم میں اپنے اینمل اگزیم میں سیڈپوئٹ او ایجیمنٹ لیا ہے یا وہ بچے جو بیئر کر چکے ہیں پاس ہو چکے ہیں میں ہموں کو دل کی اتھار گرائے اور اسے مبارکباد پہ شرف کھانا ہے پیارے بچوں یہ کلاس فور ہے ہمارا سبجیکٹ جو ہے مصموم مرتو ہے آج ہم نرسل حمد بڑے میں اس سے پہلے میں ہمارا کچھ ضروری باتیں بکا کر چاہتا ہوں یہ ہمارا فرسٹ آدم ہے ٹوٹی ٹوٹی ون اچھ مینز ٹوٹی ٹوٹی ون ٹوٹی ٹوٹی ون ٹوٹی ون اور ٹوٹی ون یہ سیشن ہے نیو سیشن سٹارٹ ہم نے کیا ہے اور یہ سبھر نمبر آپ اپنے کیتاب کھولیے پی نمبر تھرٹی ٹو یہ ہے پی نمبر تھرٹی ٹو ہم پڑھتے ہیں ہر نزد حمد بس یہ یعنی ہے کہ آپ اردو پڑھ رہے ہیں اردو ایک زبان میں ہے اس کے مطلب دو دین چیزیں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے دیکھئے اردو اردو ہر لفظ کس میں ایک سی زبان سے اردو جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے کس زبان کا ہے ترکی زبان کا ترکی یہ ٹکش جو ہمارا اسلام کی برادر ملک ہے اس کی زبان کا یہ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لشکری زبان لشکر اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر لشکر کہتے ہیں تسدے کو فوجی تسدے کو اس لیے اس کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کنٹومنٹ میں چھونیوں میں بولی جانے کا زبان تھی چھونیوں میں چھونیوں کہتے ہیں کنٹومنٹ میں جہاں فوجی رہتے ہیں اس میں ہندو سکھ اسائی پارسی مقامی لوگ پنجابی لوگ بلوچی لوگ ان کے کے لئے لوگ جتنے بھی لوگ تھے جو ہندو فرمینوٹی تھی ہندوستان میں پاس میں آئی جتنے بھی فرمینوٹی تھی ان تک لوگ ان چھونیوں میں لے تھے یا ہمارا جو لوگ آباس میں گفتگو کرتے تھے اس سے نئی زبان جیسے اردو کا زبان اردو کا نام دیا گیا ہے یہ رابطے کی زبان تھی رابطے کی زبان یعنی گانٹ آف برٹیش گورنمنٹ برطانی جو راج تھا اندوستان پہ سامراجی راج خصوصاً انہوں نے اس زبان کو اس زبان کو رابطے کی زبان کرا لیا اور وہاں سے لوگ آپس کی ایک مزیزگی بات چیز اچھے تک سے سمجھ سکے اور اپنا معاملہ بھی اندریز کورنمنٹ کو پیش کر سکے کوئی بھی معاملہ ہو تو کیا ہے جتنے بھی فوجی لیتے تھے جب وہ اپس پر بھولتے تھے انہوں نے زبان رائجوی وہاں پر اس سے اردو زبان کا نام دیا گیا اور رابطے کی زبان تھی یعنی ہے آپ کو اس کے بارے میں بہت بہت چل دیا ہوا دو تھی باتیں ہو رہے ہیں اس میں زبانے کو ہمیں سکھیں اردو میں اردو میں عربی ہندی عربی ہندی اور فارسی ان تین زبانوں کے الفاظ شامل ہیں عربی ہندی اور فارسی کے الفاظ شامل ہیں جیسے ہم بولتے ہیں یہ عربی زبان کا نفذ ہے ہم بولتے ہیں خدا یہ فارسی زبان کا نفذ ہے تھادیتی یہ بولتے ہیں یہ ہندی زبان کا نفذ ہے بس یہ آپ کو بتانا اور اہم تلیم معاملہ درہے ہر عدب بردو یہ عدب ہے اردو زبانے کا عدب ہے ہر عدب کے دو اس کی اصلاف ہوتی ہیں ایک نظم جو آج ہم پڑھیں گے اور ایک نظم یہ چیزیں آپ کی عادت کریں اردو لینگلی دیویں دو اصلاف ہے ایک نظم یہ جو ہے نظم اشاکر مشکلی ہوتی ہے اور ایک نظم وہ جنوں پر مشکلی ہوتی ہے جیسے فارم صاحب یہ بڑھ ہے ہر پیلگرام میں کئی ایک جملے ہیں یہ آپ کی نصر پر ہے اور آج ہم پڑھیں گے نظم جو اشاہ پر مشکلی ہے امیدن پروسہ آپ کے اینے آج نہ ہوگا وہ بسیں دیکھویں چلیئے سمر نمبر 32 کھولیئے ہمارے پڑھیں گے نظم ہم ہم کا کیا مطلب ہے یہ خاص طواب دیکھیں ہم ایسی نظم جس میں اللہ کی تحریف ہو اللہ کی تحریف ہو اسے کہ لیتے ہیں ہم سمرنا بہتر بنانا بہتر بنانا چراب شام اور قدرت طاقت بیٹھو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس پر جلدہ ہم رہی نظم ہم یہ ہیں خدا کے نشان سارے زمین پر پھول آسمان پ پتارے ہیں یہ ہیں خدا کے نشان سارے ہیں زمین پر پھول اور آسمان پ پتارے ہیں جو چراب کوشی رہتے ہیں رات کی تاریکی میں جب ہمیں آسمان پر موسیق قسم کے تارے نظر آتے ہیں چاند بہت بڑا گول نظر آتے ہیں تو وہ یہ ملہ تعالیٰ کے نشان ہیں صدیح کی کیسے تیاری پہلے ہیں نظر جو خوبصورتی سے سجا ہے چاند کو سورج کو آسمان پر جو تارے ہیں گلیکسز کو زمین پر پھول آسمان پر تارے ہیں اگر زمین پر موسیق قسم کے پھول رہنبرنگے جو خشبور دیتے ہیں جو بہت لوگوں کو خوبصورت پھولاتے ہیں وہ آسمان پر رات کو تارے ہو یہ باغ ایسے چلائے کیسے اس خوبصورت جو باغوں کھاری کون ہے اور کس طرح کھل کر رہے ہیں چراغ ایسے چلائے کیسے آسمان پر موسیق جائے ہیں تارے ہیں یا چراغ اس موسیق کی ہیں یہ سب تارے ہیں سوالے ہیں یہ اللہ تعالیٰ میں بہترین طریقے سے بہتر طریقے سے بہتر انداز میں اسے سمارہ رہا ہے زمین پر دھول آسمان تک تارے اور زمین پر دھول جو ہے اور آسمان تک تارے ہیں خدا کی ادھر سے بھیت داؤ خدا کو اپنی دعا سوال خدا کی ادھر سے بھیت داؤ اللہ تعالیٰ کی انتظاریف کرو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بھیانتو اس کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں آخر کا ہمیں اس بات پر مجموع کرتی کہ سیدہ بنانے والا کوئی خالق ہے اللہ تعالیٰ ہے خدا کو اپنی دعا سوال خدا کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی سارے اللہ تعالیٰ کی سارے اللہ تعالیٰ کی سارے ہر طرف چہار سوال کائنات بھی چاہے جانتا رہو یا بے جانتا ہو جنائیسوں سب جسا اللہ تعالیٰ کی دیت گاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں زمین پر پھول آسمان پھول زمین پر جو پھول ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی نشان ہیں یہاں سے خدا کے نشان سارے زمین پہ پھول آسمان پتارے سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے زمین پہ پول آسمان پتارے یہ باغ ایسے کھلائے کس نے چراب ایسے جلائے کس نے یہ سب خدا ہی ہیں سمجھائے زمین پہ پھول آسمان پتارے خدا کی قدرت کے لیے دباؤ خدا کو اپنے دواس کناؤ خدا کی براتے ہیں حمد سارے زمین پہ پھول آسمان پتارے خاص الفاظ ہے ہم کرنے قلب ہے ایسی نظر جس میں اللہ کی تاریخ گرم کی جائے سبارنا بہتر گرمنا چراب شما قدرت طاقت مطلب خدا کیا ہے اچھا کہ میں چوئے باغ اور اہم ترین کو یاد رکھیں اگلی کلا سبنا کو کام آیا کہ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں شیر کیا بولتی ہیں شیر ایک یہ لائن ہے اور ایک یہ سیکنل لائن ہے اس لائن کو مسرا کہتا ہے مسرا کیا بولتی ہیں مسرا تو دو لائن ہوگی ہیں دو مسروں کہ مجموعیں کو شیر دیتے ہیں دو مسروں مسرا کہتے ہیں لائن سبت یہ ورہو پہلے اور پھر یہ ورہو یہ جب دو لائن ہوگی ہیں تو دو مسروں کے اپنے بولتی ہیں شیر اسے یاد رکھیے گا اسے اچھا طریقے سے یاد رکھیے گا پیار پچھے صحابہ تھڑی تھیم کامی تیس نظم مشکل فاظ کے دور تو سیدھنے سے عباس کی امیدہ آسان ہو جاتی ہے اب ہم سرکر میں مجود مشکل فاظ کے دور دور کی مشکل رہتی ہے پہلے مو شیر علیف اور مو سال جوڑ دو رہے ہیں اس کا یہ جو معاملہ ہے آپ یہ حروف صرف آن کے میں حروف سے انفاظ بنا ملے گا کاف دار رے تے کاف دار رے اور یہ تے حروف تہجی ہے اس میں چار حروف ہمارے سامنے ہیں مون شیل علیف اور مون ہم کیسے اس کو کرفاظ کی شکل دے گی یہ مون اس کی آدھے شکل مون کی آدھے شکل پھر یہ شیل اس کی بھی آدھے شکل علیف سامنے آدم ہے آگے یہ مون پورے وقت آخر میں جتنے بھی حروف آئے وہ ہاں ویسے ویسے پوری کو پورا لکھتے ہیں نشان مون شیل علیف شاہ مون اکسا کی نشان قدرت آپ کی آدھے شکل سات دال ہم نے جوڑ دیا ہے رے اور یہ پوری کا پورا لکھتا ہے ایکی آدھے شکل پھر دو چشکل دے گی ایکی آدھے شکل پھر دو چشکل دے گی پھر آگے ہم نے ماؤڑ آ دیا سامنے آدھے گیا اور رام کا پورے پورا لکھتے ہیں ہم اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں سامنے آدھے شکل پھر مون کے آلیف ہمزہ واہو سناو سی ایس مونو جنام سنا ہمزہ واہو سناو میدہ آپ سمجھ چکے ہیں یہ آدھے شکل ہے ٹھیک مون کی تشکل کی آدھے شکل پھر آلیف ساتھ گیا نشان قدرت پھول کو سناو پھر پھر سوال نمبر دو دیکھتے ہیں اس نے انفاظ کی جنروں میں کچھ انفاظ کے نیچے ندیل لگائی دی ہے ان انفاظ کے عمانی پر درست گائرہ بنایا ہے پھر 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 خدرت کے نشان ہے حل اور پھول خدا کی خدرت کے نشان ہیں نمبر مون نمبر دو طاقت ذات رحمت طاقت ذات رحمت اللہ نے صورت میں چراؤ شکل کی ہے اللہ نے پارو کی صورت میں چراؤ شکل کی ہے شما سیارے آکھ شما سیارے آکھ شما سیارے آکھ نمبر دو چراؤ شما سیارے آکھ زمین پر پھولوں کے دلیے اللہ نے زمین کو سوا رہا ہوں زمین پر پھولوں کے دلیے اللہ نے زمین کو سوا رہا ہوں اللہ نے زمین کو سوا رہا ہوں اس نے اس نے تھنڈا ترنایا دیتا درخت میں تھنڈا ترنایا بیتر میں آیا درخت میں آیا درخت میں آیا درخت میں آیا مجھے دیکھئے اس کو اچھا دیکھئے سے خدا کی قدرت کے نشان ہے قدرت کیا ہے پہلے پہلے اسی میں پڑھا ہے مجھے طاقت کو دیکھتے ہیں اللہ کی طاقت کے نشان ہے اللہ نے سورج میں چراب روشید کیا چراب شام روشید کیا زمین پر کنوں کے ذریعے اللہ نے زمین پر سوارہ سوارہ بہتر بنا ہے یہ اس کے جو حق ہے نمبر فور سالی موٹر خدا کی حمد کرتے ہیں سالی ملوک حمد کرتے ہیں مخلوق کی طریف اللہ کی طریف مخلوق کی طریف اللہ کی طریف اور دنیا کی طریف وہ ہم طاقت پہ پہلے گتا ہے اللہ کی طریف کی ہے میرے پہ جو کی دیا آپ کی ہے سمجھو کی ہوگی آپ سوارہ بہترین پہ چلتی ہیں ادھر پیر پیچھوے ہیں نیچے کچھ الفاظ دیں گے ہیں انفاظ کے جنگے ہیں انفاظ اور اس کے جنگے ہیں حمد سوانہ چراغ حمد سوانہ چراغ قدرت اور گیت قدرت اور گیت یہ ہمارے پر افاظ ہیں کیونکہ ہمیں جمعے میں استعمال کرنا ہے ہم سے مراد اللہ کی طریف ہم سے مراد اللہ کی طریف اللہ کی طریف کرنا ہے طریف کرنا ہے سوال نہ اللہ نے زمین کو سمارا ہے اللہ نے زمین کو سمارا ہے چراغ علی چراغ جلا رہا ہے علی چراغ جلا رہا ہے قدرت خدا کی قدرت گیت گاو خدا کی قدرت کے گیت گاو خدا کی قدرت کے گیت گاو تمہارا بھی آپ اٹھ سکتے ہیں علی گیت گاتا ہے احمد گیت سون گاتا ہے احمد احمد بھائی بھی آپ یہ جنہیں لیکھیں آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں جیسے ہم اللہ کی دمیان کر رہا ہے سمار اللہ تعالی نے زمین کو پھروں سے سمار رہا ہے چراغ بھائی چلا چلا جلا رہا ہے او چلا جلا رہے تھے ہم چلا جلائے چلا بہت خوبصور ہوتے جنتے میں چلا چلا رات کو روشن دیتے ہیں قدر 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 کے گیر کا احمد اللہ کا رکھ بہت 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 قدر کی اشاری ہے جی احمد گیر گاتا ہے وہ گیر گاتا ہے ہم یہ گیر گاتے ہیں احمد سوال مرچہ ہے یہ شیئر گیا اور گاتے ہیں ہم سارے زمین پہ پہ آسمان پہ تارے اس شیئر جنرے شکر میں لکھ سارے احمد گاتے ہیں سارے خدا کی ہم بگتے ہیں زمین کے پھول اور آسمان پہ تارے ہیں زمین کے پھول اور آسمان پہ تارے ہیں سارے پہ یہ کیا نشان خود بگت پہ آئے سجے ہیں کیسے سجے ہیں یہ کیسے یہ ہیں خدا کے ڈیش سارے یہ ڈیش ایسے کلائے کس نے زمین پہ ڈیش آسمان پہ گاہ ہی لاست ہے خدا کی ڈیش کے گید گاہ ہمارے پاس الفاظ تین شان پھول قدرت باب پیارے ہمیں اس کو بلینٹ میں لکھنا ہے پیارے یہ خدا کے نشان سارے یہ چراب یہ باب زمین کے پھول خدا کی قدرت کے بھی دکار پہ ارمچ یہ ہیں وہ فاظ جو اوپر دی ہے جن کون بلینٹ نے استعمال ہو ہے سجی ہیں کیسے پیارے پیارے یہ ہیں خدا کے نشان سارے یہ باب ایسے کھلائے جس میں زمین پورا سما بتارے خدا کو کو لگاو گاو ڈیسے پیارے مکمل جملہ ہوتا تو اس کے آخر میں جملوں کی آخر میں ضرورت علامت لکھائی ہوتا ہے سوال پوچھا جائے تو آخر میں ہم یہ نشانی رہتی ہے جب مکمل جملہ ہو مکمل سادہ یا مرفی جملہ ہو اس کے آگے یہ ڈیش کرتے ہیں یہ یاد ہوتی ہے سوال کیا جملہ کیسے کیا کیوں کیسے کب کہاں جہاں کہاں مکمل سادہ یا مرفی جملہ کو اس کو بھی جاتا ہے ہم کھانے کھاتے ہیں ہم کھانے نہیں کھاتے ہیں اس کے آخر میں آپ نے یہ ڈیش کرتے ہیں انگریزی میں ہم پوائنٹ کیا فلسٹرہ پڑھتے ہیں لیکن اردو میں ہم آپ یہ ڈیش کرتے ہیں انگریزی میں لکھ دیتا ہوں یا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے عدی باغ میں جا رہا ہے عدی باغ میں جا رہا ہے سبا اپنا سبک یاد کر رہی ہے درخت میں کون کھڑا ہے درخت کے دلیب کون کھڑا ہے کھڑا ہے درخت میں جبھلے دیکھئے اس کے آگے ہم نے سوالیہ نشان سوالیہ نشان پیشن مارک یہ لگا ہے یہاں سادر مکمل جبھلے کے آگے یہ بہش لگا ہے اللہ نے سارے قائدہ کنا ہے سادر جبھلے یہ جوڑی بہش لگا ہے کیا آپ نے اپنے کام ختم کر لیا ہے کیا آپ نہیں آپ نے سوال پوچھا ہے کیا آپ نے اپنے کام ختم کر لیا ہے question mark عدی باغ میں جا رہا ہے بہش لگا نہیں سبا اپنا سبک یاد کر لیا ہے بہش لگا نہیں درخت پر کون کھڑا تھا کھڑا ہے تو question mark درخت سے کھڑا ہے درخت ازنی دور ہے کیا یہ درخت ہے سبا اپنا سبک یاد کر لیا ہے خوش لگا جا رہے ہیں جب اس طرح کی کمیانت رفتے ہیں کون کھڑا ہے کیسے کھڑا ہے کتنی دور کھڑا ہے سوال جس میں ہو کیا کیوں کیسے کس طرح کب کہاں تو آپ نے ایک پیشی مات کر لیا ہے کھڑا ہے گھر کا کام دیکھیں گئے نصر ہم خوش خاطئے رکھیں نمبر ایک نمبر ایک دوسرا یہ جو سوالات ہیں آپ کو سوالات ہیں ایک دو تین چار پانچ ایک دو دو تین چار پانچ سوالات ہیں کتاب پر کھڑا ہے کتاب پر لکھی ہیں خوبصورت کرتے ہیں تو بہر بچو یہ آج کا سبت تھا اس لیسن ہم سے بہر گئے آپ کو بتاؤں کچھ یہ ہم کسی کہتی ہیں اچھے لیکن کسی آپ اپنی طرف سے بھی جبلے بنا سکے جبلہ ایسا ہو جو بابانی ہو چھوٹا جبلہ بنا ہے اچھا جبلہ بنا ہے اور بابانی جبلہ بنا ہے اگر اس پر سوال یا جبلہ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ سکے انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکچر میں بلیں گے آپ اچھے لیکن سے اپنا کام کیجئے گا اور یہ جو تمام مشکی سوالات ہیں ایک دو تین چار پانچ لاس وان سکس یہ آپ نے اپنے کتاب پر خوصولت کر کے لکھنا ہے خوشکت کر کے لکھنا ہے اس طرح لکھنا ہے اگر آپ پر لیڈ پینسل سے لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے گردی ہو تو دارہ بکر سکتا ہے اگر آپ نے بالپوائنٹ سے لکھا اور غلط لکھا تو اس میں آپ لکمٹ لگائیں گے تو وہ کتاب کو خوصولتی کو ختم کر دے گا اس لئے آپ نیٹ پینسل سکمار کیجئے اچھے تھی پسل لکھئے خوصول لکھئے اور اس پر برزم کو بھی آپ نے خوشکت جنگ پر لکھنا ہے جنگ پر لکھنا نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے مناقات ہوگی اپنا بوس خیال کیے گا تب تک کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ